ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ماں یوٹیوب چینل کیسے آپ سبھی لوگ ای ہوپ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج کی ہندی ایکسپلینیسن شروع کرتی ہے جیسا کی لاشت اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا گومنگس یان جھاو کارڈنگ کو مانا شروع کر دیتا ہے تبھی جھاو کارڈنگ کہتا ہے کہ مجھے ننگ فیملی نے آپ پر بھیجا تھا مجھے ماف کر دو میں ان کا آدین تھا اگلی بار سے میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا تبھی گومنگس یان کہتا ہے تمہیں کہہ لگتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ گننے کا موقع دوں گا اور وہ اس کی سر پر مانا شروع کر دیتا ہے جھاو کارڈنگ وہیں پر بےوس ہو جاتا ہے گومنگس یان کی فیس پر بلٹ لگ گیا تھا شونین اس کے فیس پر بلٹ دیکھ کر وہیں پر بےوس ہو کر گر جاتی ہے گومنگس یان ساویٹنگ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں اپنی بیماری کے بجے سے خود کو کنٹرول نہیں کر پایا اس لئے میں نے جھاو کارڈنگ کو مارا ہے یہاں پر آؤ اس گندگی کو ساپ کرو اور کچھ دوا بھی لے کر آنا مجھے در ہے کہ میں نے شونین کو چھوٹ پہنچا دی ہے دن نیکسٹ موننگ ہمیں دکھا جاتا ہے جھاو کارڈنگ اپنیشٹری روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تبھی وہاں پر ساو ہیٹنگ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جھاو کارڈنگ ابھی ہوسپیٹل میں ہے اور وہ بیڈلی انجرڈ ہے اس لئے اسے ابھی ہوسپیٹل سے ڈسچارڈ نہیں کیا جائے گا اور جھاو کارڈنگ کو مینکسز کہتا ہے یہاں ماشٹر آپ کا کیا لکچ ہے کیا آپ بھول گئے آپ کو پتہ لگانا ہے کہ کچھ سال پہلے ناو میں کیا ہوا تھا اور آپ کو کچھ نے بچایا تھا مشونین آپ کے لئے تو ایک دوائے ہیں آپ کو ان کے لئے اتنا ڈینسن دینا اچھی بات نہیں ہے اس بار تو آپ نے جھاو کارڈنگ کو مارا ہے دیں گے گو میشن کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے کیا کچھو نین گو میشن کی روح میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک ڈریم آتا ہے اس میں جھاو کارڈنگ تھا جو کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے بچ کر نہیں باگ سکتی ہو اسے گو میشن دکھائی دیتا ہے جس کے چہرے پر بلڈ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ کچھو نین سے کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد تمہارا نمبر ہے سیڈلی کچھو نین جگ جاتی ہے کچھو نین انسان ہے تب ہی باہر سے آبا جاتی ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھے ہمیسا فالو کیوں کرتے رہتے ہو کچھو نین ایسا سن کر باہر آ جاتی ہے وہ ڈوچنگیاں تھا سیون سے کہہ رہا ہوتا ہے یا ماسٹر نے تم سے کہا ہے کہ تم یہی پر رکھو اور میس کا خیال رکھو اور سیون کہتا ہے وہ ابھی بھی بیوس کیوں ہیں تم نے انہیں میڈیسن کیوں نہیں دی ہیں ڈوچنگیاں کہتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے بیوس ہوئی ہیں انہیں کوئی میڈیسن ٹھیک نہیں کر سکتی ہے تب ہی سیون کو سم کہتا ہے اگر یا ماسٹر کو پتا چلا کہ تم نے کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ڈھونڈ پائی ہے جو انہیں ٹھیک کر سکتی ہے تو تم مارے جاؤ گی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے جب تک تم انہیں میڈیسن دے کر ٹھیک نہیں کر دیتی ہو تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا روزنگین کہتا ہے میں نے یا ماسٹر کی ویلنس ایلنس کو ٹھیک ہی کر دیا تھا لیکن پھر سے ان کی کشونین کی وجہ سے ایلنس جاگ اٹھی ہے جس کو نہ پتا ہو ایلنس میس بیماری ہوتی ہے کشونین کہتی ہے تب ہی اسے ہمیسہ عام آدمیوں سے جیدہ کو ساہتا ہے لاشٹ نائٹ اس نے جاؤ گوڈان کو آلماسٹ مار ہی ڈالا تھا تو جنگین سیون سے پوچھتا ہے کہ یا ماسٹر کب تک لوٹیں گے تب ہی شیون کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ آج کافی زیادہ بیجی ہیں اس لیے دیر ہو سکتی ہے شونین دوچنگین کے پاس آتی ہے اور اسے پیچھے سے ٹچ کرتی ہوئے کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے تب ہی دوچنگین اسے دیکھ لیتا ہے اور سڈنلی پس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اسے دور رہو اور وہ اسے کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھ سکتی یہاں پر کیمرہ ہیں اگر یا ماسٹر نے مجھے پھر سے فیجیکل کانٹیکٹ کر دی ہوئے دیکھ لیا تمہارے ساتھ تو وہ اس بار مجھے مار ہی ڈالیں گے کیا تم یہ کیمرہ نہیں دیکھ سکتی ہو اور وہ کیمرے میں دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے یا ماسٹر سچ میں میں نے انہیں خود سے نہیں چھویا وہ خود ہی مجھے ٹچ کرنے آئی تھی پلیس آپ مجھے اس بار ماف کر دینا مجھے کچھ مت کرنا شونین دوچنگینز کہتی ہے کیا تم مجھے گومنگ چان کے پاس لے جا سکتی ہو دوچنگینز کہتا ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو میں سینل لینگویس نہیں سمجھ سکتا ہوں تبیس شیون کہتا ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا تم انہیں یا ماسٹر کے پاس لے جا سکتی ہو دوچنگینز اسے سن کر کافی جاتا گفلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں انہیں اس وقت اوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس وقت بیڈ مون میں ہے میں اتنی جلدی نہیں مرنا جاتا ہوں دوچنگینز اپنا فیس لٹکا لے دی ہے تب ہی دوچنگینز سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں خوبصوری لوگوں کو دکھی کرنا پس نہیں کرتا ہوں اگر تم کہہ رہی ہو تو میں یہ رسک رہنے کے لیے تیار ہوں دوچنگینز کو ایسن گروپ بلڈنگ کے باہر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے تمہیں تو گومنگشان کا روم پتا ہوگا نا تم وہاں پر خود ہی چلی جانا میں یہاں سے جا رہا ہوں مجھے تھوڑا فن کرنا ہے دنگینز تو وہاں سے جا چکا تھا کشونینز اندر آتی ہے اور پیپر میں کچھ رائٹ کرتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے چیئے من کو اسے ملنا ہے تب ہی وہ مینجر کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ ہے تو کشونینز کہتی ہے نہیں میرے پاس کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تب ہی وہ مینجر کہتی ہے اگر تمہارے پاس کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ان سے نہیں مل سکتی ہیں شونن سوچ رہی ہوتی ہے کہ شونن تم اپنی حد میں رہو وہ ایک ایشن گروپ کا چیئرمین ہے کوئی بھی اسے اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا ہے تم یہ پر رکو اور اس کا بیٹ کرو وہیں پاس میں بیٹھ جاتی ہے اور کومیشن کا بیٹھ کرنے لگتی ہے کچھ دیر بعد وہاں پر دو لڑکی آتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کون لڑکی ہے جو کی پوری دو پہر سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تب ہوا کی مینجر کہتی ہے یہ یہاں پر چیئرمین گو سے ملنے آئی ہے میں نے سنا ہے کہ یہ چیئرمین گو کی فیانسی ہے کیا یہ سچ ہے تب ہی ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے نہیں ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا ہے چیئرمین گو مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی میں انٹریسٹڈ ہوں گے پھر یہاں پر انٹری ہو دی ایک نئے کریکٹر کی جس کا نام ہوتا ہے سینٹی یہ ایک سیلیبریٹی ہے وہ اسی مینجر کہتی ہے چیئرمین گو نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آج ڈرن کریں گے لیکن وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں وہ مینجر کہتی ہے کہ چیئرمین گو اپنی میٹنگ میں بیست ہے سینٹ جی کہتی ہے کوئی بات نہیں میں ان کا یہی پر ویٹ کر لیتی ہوں وہ کشونین کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم تو کشونین ہو نا کشونین سوچ رہی ہوتی ہے اسے میرے بارے میں کیسے پتا ہے اور سینٹ جی کشونین کی طرف دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ گومی شان کی ٹیشٹ میں آخر ہو کیا گیا ہے اسے اس لڑکی میں کیا دکھا یہ تو ایک میوٹ ہے نا اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تو گومی شان کے پیچھے اتنے دنوں سے پڑی ہوئی ہوں لیکن اس نے مجھے ایوٹ کیا اور وہ میرے علاوہ اسے سادھی کرنے کے لیے آنونسمنٹ کر دیا میں گومی شان کے پیچھے ہوں یہ بات تو سب کو پتا ہے اور میڈیا والوں کو بھی پتا ہے وہ کشونین سے کہتی ہے تم یہاں پر گومی شان کا بیٹ کر رہی ہو نا ابھی تو کیبل پانچ دن ہوئے ہیں اور گومی شان نے تبھی ابھی ڈم کر دیا ہے تو کیا ہوا وہ تم سے سادھی کرنا چاہتا ہے لیکن میں پھر بھی اس کی لور رہوں گی کشونین سوچ رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے گومی شان اپنے آفیس سے کشونین کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب سین نے اس کو بلی کر رہی تھی تبھی شاو یہ ٹنگ گومی شان سے کہتا ہے یا ماسٹر آپ اتنی دیر سے کیوں گھورے جا رہے ہیں شین جی بہت کمنٹین ہے اور وہ میشو کو بلی کر رہی ہے لیکن میشو بلکل سائلینٹ کھڑی ہوئی ہے تبھی گومی شان ساو یہ ٹنگ سے کہتا ہے وہ ابھی تک غصہ کیوں نہیں ہوئی ہے شاو یہ ٹنگ کہتا ہے کیونکہ وہ ساید کسی اور کو پسند کر دی ہیں اس لیے وہ غصہ نہیں ہوئی ہے گومی شان کہتا ہے شٹ آؤ ساو یہ ٹنگ کہتا ہے یا ماسٹر آپ نے دیکھا نا میشو کو شین جی کے باتوں کا کوئی بھی برا نہیں لگ رہا ہے اور انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے آپ کو ان کے لیے اور بھی فیلنگس نہیں رکھنی چاہیے تبھی گومی شان گھصے میں کہتا ہے تم یہاں سے باہر نکل جاؤ شاو یہ ٹنگ روم سے باہر چلا جاتا ہے یہاں پر شین جی کچھونے سے ابھی بھی چگڑا کر رہی ہوتی ہے اور سب لوگ اس کا ویڈیو کلپ لے رہی ہوتی ہیں اور سب لوگ چونے سے کہہ رہے ہوتی ہیں کہ تم چیئر مینگو کو ڈیزرب نہیں کرتی ہو تبھی شین جی کہتی ہے تم نے سنانا یہ سب لوگ چاہتی ہیں کہ تم گومنگ شین کو ڈیزرب نہیں کرتی ہو کہ ابھی بھی مجھے تم سے یہ کہنا پڑے گا کہ تم یہاں سے باہر نکل جاؤ تبھی چونے ایک پیپر میں رائٹ کرتی ہے جس میں لکھتی ہے تمہیں یہاں سے باہر نکلنا چاہیے شین جی یہ دیکھ کر کب جدہ قصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا کہا تمہاری اتنی ہمت تمہاری ہمت کہتی ہوئی میرے بارے میں ایسا کہنے کی اپنے آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ یہاں کا انچارج کون ہے تبھی اکسو نین کو گارڈ کے دوارہ باہر کروا دیتی ہے وہاں پر کھڑی ہوئی لڑکیاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مشین جی مشٹر کومنگ شین کے ساتھ کافی اچھے لگتی ہیں اور کسو نین کے بارے میں وہ کافی زیادہ برا بلا بولتی ہیں تبھی شین جی کسو نین کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا تم نے سنا اب تم یہاں سے باہر نکل جاؤ تبھی آپر گومنگ شین آ جاتا ہے شین جی گومنگ شین کو جیئرمن کو کہتی ہے لیکن گومنگ شین اسے پوری طرح ایورٹ کرتا ہے اور کسو نین کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اتنی سٹوپٹ کیوں ہو اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے تبھی شین جی گومنگ شین کہتی ہے جیئرمن کو میں اس کا کیا مطلب سمجھوں گومنگ شین سین جی سے کہتا ہے کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا ہے پھر بھی تم نے اسے ڈسرسپیکٹ کیا ہے گومنگ شین وہاں پر کھڑے گارڈ سے کہتا ہے کہ جس جس نے میری وائف کو ہاتھ لگایا ہے وہ آج سے یہاں سے فائر کیا جاتا ہے اور آج کے بعد وہ یہاں پر نہیں آئے گا تبھی وہ گارڈ سین جی سے کہتے ہیں مش شین پلیس میری ہلف کیجئے ہم نے یہ آپ کی کہنے سے کیا تھا لیکن سین جی ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرتی ہے اور الٹاون پر کہنے لگتی ہے اگر تم نے آگے ایک بھی صدی کہا تو میں تمہاری جوان کار دوں گی پھر وہ گارڈ چوننن سے کہتے ہیں میڈم گو پلیس ہماری حلب کیجئے پلیس آپ چیرمن گو سے کہیے کہ اس بار وہ ہمیں ماف کر دیں ہم لوگ اپنی جوب نہیں چھوڑنا جاتے ہیں پلیس ہم لوگوں کو ماف کر دیجئے تبیس شوننن گو مینک شن کی پیچھے چپنے لگتی ہے سینج یہ سا دیکھ کر کافی زیادہ گسی میں آ جاتی اور کہتی ہے تم سرڈین کاری تمہیں پتا ہے کہ انہوں سینٹ ہونے کا دکھا پا کسی کیا جاتا ہے گو مینک شننن سے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو کیا تمہیں بدل لینا نہیں آتا ہے تم یہاں پر باؤس ہونا کیا وہ شوننن سوچتی ہے کیا میں یہاں پر باؤس ہوں اور وہ ایک پیپر میں رائٹ کرتی ہے کہتی ہے تھینکس اور اسمیل کرنے لگتی ہے تبیس گو مینک شننن کہتا ہے ایڈیٹ شوننن پھر سے کچھ پیپر میں رائٹ کرنے لگتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کیا تم مو فیملی کو جانے دوگے اگر تم اسے جانے دوگے تو میں مو سے فینکسی بلکل بھی بات نہیں کروں گی گو مینک شنن ایسا سن کر کافی زیادہ گسی میں آ جاتا اور کہتا ہے تم نے ابھی کیا کہا اور وہ اسے فورس فولی پیچھے کی طرف پس کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ابھی بھی اسے لائک کرتی ہے سوچ رہے ہوتی ہے نہیں لیکن میں ابھی اسے ایکسپلین کیسے کر سکتی ہوں گو مینک شنن گسی میں وہاں پر کھڑے گارڈ سے کہتا ہے تم لوگ ابھی بھی یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے کیا تم چاہتے ہوئے کہ تمہیں گسیٹ کر یہاں سے باہر نکالا جائے یہاں پر سین جی سوچ رہے ہوتی ہے اوہ نو گو مینک شنن تو کافی زیادہ گسی میں لگ رہا ہے سین جی گو مینک شنن سے کہتی ہے چیئرمن گو تمہیں یاد ہے نا ہم دونوں آج دو دنر پر جانے والے ہیں نا گو مینک شن اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے کہتا ہے اوہ میں تو بھولی گیا تھا اگر تم مجھے یاد نہ لاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اگر تمہیں ڈینر کا پلائن بنائی ہی لیا ہے تو تم خود ہی چلی جانا اور پس شنن کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم سیم لوکیشن پر نہیں رکیں گے یہاں پر سین جی گو مینک شن کو بلاتے ہی رہ جاتی ہے لیکن گو مینک شن شنن کو لے کر لیپٹ سے باہر چلا جاتا ہے سین جی شنن سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں باتوں بتا کر رہوں گی گو مینک شن شنن کو اپنی کمرے میں لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے کوئی بھی ایکسپلینیشن کی ضرور نہیں ہے تو اپنے سر کو ہامی یا نامی ہلانا میں سمجھ جاؤں گا اور شنن اپنے مند میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں مجھ سے بہن کو پسند کرتی ہوں اور وہ کہہ دیا مجھے نہیں پتا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں یا پھر نہیں کرتی ہوں اور وہ گو مینک شن کی نظروں میں نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی گو مینک شن کہتا ہے ابھی تم مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی ہو کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کیا تم یہ بھول کی ہو کہ تم کس کی فیانسی ہو اور وہ اور وہ اسے فورس ہولی کس کرنے لگتا ہے وہ اسے کافی سمیں تک ایسے ہی کس کرتے رہتا ہے اور کس کرتے سمیں اس کے کلوت کو بھی فار دیتا ہے تب ہی گو مینک شن رونے لگتی ہے گو مینک شن کہتا ہے تم رو کیوں رہی ہو اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج میں تمہیں جانے دے رہا ہوں تب ہی گو مینک شن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی گو مینک شن بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اس سے دور بھاگنا چاہتی ہو اور وہ وہیں پر اسے دربازے پر پس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھول لوگ ہے تو میری پرمیشن کے بینا یہاں سے نہیں جل سکتی ہو اور وہ اسے گود میں کیری کرتا ہے اور وہ کتے پر اسے پٹک دیتا ہے شنن سوچ رہے ہوتی ہے کہ آخر کار میں یہاں پر فس ہی گئی گو مینک شن اس سے کہتا ہے تمہاری کمر میں چوٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر رو اور آرام کرو جنن کہہ دی ہے کہ یہ مجھ پر غصہ نہیں ہے اوکے گائز آج کا ویڈیو یہ پر قتم کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کننا مت بھولنا تینکیو فور واشنگ با بائی